بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کی اردو کی ٹیچر میساگس شاہین آرمی پاپلک سکول اور کالیگ زمزمہ کی طرف سے جماعت حشنم کی طلبہ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں ٹیکس بک سریر خامتین پندرہ ہفتہ صفحہ نمبر چتانوے دانی نانوے باپ چوتھا سبک ہے نشانے حیدر تعرف خلاسہ اور پڑھائی فیل ماضی کی اقسام نستیاب سرائی ہے کتاب سریر خامتین لغت انٹرنیٹ سبک کا تعرف ہے یہ سبک نشانے حیدر آسی محمود کی تحریر ہے اس سبک میں انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے فوجی عزاز نشانے حیدر کے بارے میں بتایا ہے سبکا واقفیت کا جائزہ وہ نام جو کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے کیا کہلاتا ہے وہ نام خطاب کہلاتا ہے خطاب کی چند مثالیں دیں خطاب کی مثالیں ہیں نشانے حیدر ہلال جرت ستارہ جرت ستارہ خدمت اور ستارہ پاکستان وغیرہ وہ کام جو گزر ہوئی زمانے میں کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں وہ کام جو گزر ہوئی زمانے میں کیا جائے اسے فیل ماضی کہتے ہیں مقاصد تدریس طلبہ اس قابل ہوں گے کہ پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشانے حیدر کے بارے میں واقف ہو سکے نشانے حیدر پانے والوں کے نام اور بہادری کے کارناموں پر تبادلہ خیال کر سکے درست تلفز لے اور نوانی کے ساتھ بلند خوانے کر سکے فیل ماضی کی اقسام کے بارے میں جان سکیں عزیز طلبہ ہمارا آج کا سبق ہے نشانے حیدر آئیے ہم اس کا مکمل خلاصہ دیکھتے ہیں اس سبق میں کیا بتایا کیا ہے نشانے حیدر پاک فوج کے بہادروں کا عزاز ہے نشانے حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز ہے جو دورانے جنگ دشمن سے قبضے میں لیے جانے والے اسلحے کو پگلا کر تیار کیا جاتا ہے اور اس میں بیس فیصد سونے کا بھی استعمال کیا جاتا ہے نشانے حیدر اب تک پاک فوج کے دس جوانوں کو مل چکا ہے پاکستان کی فضائیہ کی تاریخ اور پاکستان کی بری فوج کے مطابق نشانے حیدر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا لقب حیدر قرار تھا اور ان کی بہادری ضربل مثل ہے یہ نشان صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو وطن کے لیے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہوں ان میں میجر طفیل نے سب سے بڑی عمر یعنی چوالیس سال میں شہادت پانے کے بعد نشانے حیدر حاصل کیا باقی فوجی جنہوں نے نشانے حیدر حاصل کیا ان کی عمریں چالیس سال سے بھی کم تھی جبکہ سب سے کم عمر نشانے حیدر پانے والے راشد میں نحاس تھے جنہوں نے اپنی تربیت میں بیس سال چھے ماہ کی عمر میں شہادت پر نشانے حیدر اپنے نام کیا پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز نشانے حیدر ہے آج تک پاکستان میں صرف دس افراد کو نشانے حیدر دیا گیا ہے جن کے نام درجزیل ہے نشانے حیدر پانے والے پہلے نوجوان ہیں کیپٹن سرور شہید کیپٹن سرور 1910 میں راولپینڈی میں پیدا ہوئے قیام پاکستان سے قبل 1944 میں پنجاب ریجوان میں شامل ہوئے 1948 میں کشمیر آپریشن میں پاکستان کی فوج کے مقابلے میں اوری کے مقام پر پچاس کرس کے فاصلے پر فائرنگ کی زد میں آ کر شہید ہوئے اس وقت وہ خاردار تارے کاٹ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کیپٹن سرور کی شہادت کے وقت ان کی عمر 38 سال تھی نشانے حیدر پانے والوں میں دوسرا نام میجر توفیل محمد شہید کا ہے توفیل محمد 1914 میں پنجاب کی علاقی ہوشیار پور میں پیدا ہوئے انہوں نے 1943 میں پاکو ہند کی تقسیم سے قبل فوج میں شمولیت اختیار کی 1958 میں مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش میں ہندوستان کی فوج نے بین الاقوامی سرحد کی خلاف فرضی کی اور ایک گاؤں میں داخل ہوئی اس گاؤں کو انہوں نے ہندوستان کی فوج سے واگزار کروایا لیا مگر اس طور پر دس پر دس مخالف فوج سے لڑنے سے شدید زخمی ہونے کے باعث شہید ہوئے میجر توفیل شہید کی جس وقت شہادت ہوئی ان کی عمر 40 سال تھی وہ سب سے زیادہ عمر میں نشان حیدر حاصل کرنے والے فوجی ہیں نشان حیدر حاصل کرنے والوں میں تیسرا نام میجر عزیز بھٹی کا ہے عزیز بھٹی 1928 میں ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے ان کا تعلق گجرات سے تھا عزیز بھٹی نے 22 سال کی عمر میں پنجاب ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی 1965 کی جنگ میں مشہور زمانہ بی آر بی نہر کے کنارے برکی میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے نہر کے کنارے ایک مقام پر ہندوستان کی فوج کابس ہو گئی تھی انہوں نے اپنی سپائیوں کے حمرہ مخالف فوج سے علاقہ واگزار کروا لیا مگر ہندوستانی فوج کے ٹینک کا ایک کولا ان کو آکھ گا جس سے ان کی شہادت ہوئی میجر عزیز بھٹی شہید کی جس وقت شہادت ہوئی ان کی عمر 37 سال تھی نشانی ہیتر پانے والے چوتھے نوجوان ہیں راشد منحاس راشد منحاس 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے 13 مارچ 1971 کو پاک فیسائیہ میں شمولیت اختیار کی اسی سال 20 اگست کو دورانہ تربیہت ان کی استاد مدیو رحمان نے پاکستان کی جہاز پاکھوا کر کے ہندوستان لے جانے کی کوشش کی تو جہاز کی کوکپٹ میں پہلے دس پدست لڑائی ہوئی بعد ازاں راشد منحاس نے جہاز کو ہندوستان کی باورڈر سے 50 کلومیٹر دوری زمین سے ٹکرا دیا جس سے ان کی شہادت ہوئی راشد منحاس فوج کا عالی اعزاز نشانی ہیتر پانے والے کم عمر ترین فوجی ہیں شہادت کے وقت ان کی عمر صرف 20 سال اور 6 ماہ تھی جبکہ ان کو پاکستان ائر فورس کا حصہ بنے بھی صرف 5 ماہ ہوئے تھے نشانی ہیتر پانے والے پانچویں نوجوان ہیں میجر محمد اکرم میجر محمد اکرم 4 اپریل 1938 کو گجرات میں پیدا ہوئے انہوں نے 21 سال کی عمر میں 1969 میں فوادمی شمولیت اختیار کی انہوں نے 1965 کی جنگ میں شرکت کی اور کئی محاظوں پر ہندوستان کی فوج کا مقابلہ کیا آپ 31 سال 8 ماہ کی عمر میں شہید ہوئے چھٹے نمبر پر نشانی ہیتر پانے والے نوجوان ہیں شبیر شریف شبیر شریف 28 اپریل 1943 کو گجرات میں پیدا ہوئے انہوں نے 21 سال کی عمر میں 1964 میں پاک فوادمی شمولیت اختیار کی ان کے والد شریف احمد بھی فوج میں میجر رہے تھے ملک کے بڑے رکھوے کو پانی فرام کرنے والے بند ہیڈ سلیمان کی برحفاظت کے دوران ان کو ہندوستان کے ٹینک کا گولا لگا جس سے 28 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہوئی نشانی ہیتر پانے والے ساتھویں فوجی ہیں سپاہی سوار محمد حسین جنجوہ سوار محمد حسین جنجوہ 18 جون 1949 کو راولپینڈی میں پیدا ہوئے وہ 17 سال کی عمر میں پاک فوج میں بحیثیت رائیور شامل ہوئے وہ پاک فوج کے پہلے سب سے نچلے رینگ کے اہلکار یعنی سپاہی تھے جن کو ان کی بہادری پر نشانے ہیتر دیا گیا نشانے ہیتر پانے والے آٹھویں نوجوان ہیں لائس نائک محمد محفوظ محمد محفوظ 25 اکتوبر 1944 کو راولپینڈی میں پیدا ہوئے انہوں نے 25 اکتوبر 1912 کو سولہ سال کی عمر میں فوج میں بحیثیت سپاہی شمولیت اختیار کی لائس نائک محمد محفوظ کی بہادری کے طرف اندوستان کی فوجیوں نے بھی کیا ان کی شہادت کے بعد 23 ماچ 1972 کو بہادری پر سب سے بڑے فوجی ازاز نشانے ہیتر سے نوازہ کیا بعد ازاں ان کے گاؤں پنڈ مالکان کو محفوظ آباد کا نام بھی دیا گیا نشانے ہیتر پانے والے نوے نوجوان ہیں کیپٹن کرنل شیر خان 1999 میں جب کارگل میں جنگ شروع ہوئی تو شیر خان کی عمرہ ان کی دو بٹالین نے ہندوستان کی فوج سے نہ صرف اپنی پانچ چوکیوں کو محفوظ بنایا بلکہ ان کی کئی چوکیوں پر بھی قبضہ کیا اور ہندوستانی فوج کو ان کی بیس کیمپ تک واپس تکیل دیا اس طوران وہ مشین گن کی فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے اور ان کی شہادت ہو گئی کرنل شیر خان خیبر بخت انخواہ سے پہلے فوجی اہلکار تھے جن کو نشانے ہیتر دیا گیا شہادت کے وقت ان کی عمر 29 سال 7 ماہ تھی نشانے ہیتر حاصل کرنے والے دسویں نوجوان ہیں حوالدار لالک چان لالک چان جکم اپریل 1967 کو ملکن پلتستان کے زلہ غزر میں پیدا ہوئے انہوں نے 1984 میں پاک فوج میں 17 سال کی عمر میں سپائی کی حسیت سے شمولیت اختیار کی جس وقت لالک چان کی شہادت ہوئی ان کی عمر 32 سال 3 ماہ تھی وہ نشانے ہیتر حاصل کرنے والے اب تک کے آخری فوجی اہلکار ہیں عزیز سولبا اس سبق نشانے ہیتر میں آپ کو نشانے ہیتر کی اہمیت بتائی گئی ہے اور جن دس لوگوں کو یہ نشانے ہیتر ملا ہے اب تک ان کے نام ترتیب سے بتائی گئے ہیں آپ اس لیکچر کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھیں اور اس کے بعد اس پوری سبق کی آپ بلانخوانی کریں عزیز سولبا قوائد و انشاء میں ہمارا موضوع ہے فیل ماضی کی اقسام فیل کی تعریف آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فیل کہا جاتا ہے آئیے فیل ماضی کی تعریف دیکھتے ہیں وہ فیل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو جیسے ندیم نے کھانا کھایا تھا عائشہ سکول گئی تھے نومان نے خط لکھا تھا وغیرہ فیل ماضی کی چھے اقسام ہے ماضی مطلق ماضی قریب ماضی بید ماضی شکیہ ماضی شرطی یا تمنائی اور ماضی استمراری آئیے عزیز طلبہ ماضی مطلق کی تعریف دیکھتے ہیں ماضی مطلق وہ فیل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا صرف گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو لیکن وقت معلوم نہ ہو کہ گزرا ہوا زمانہ دور کا ہے یا قریب کا ہے جیسے عریبہ نے کتاب پڑھی ناصر لاہور گیا ہینا نے خط لکھا راشتہ نے کھانا کھایا وغیرہ ان مثالوں میں پڑھی گیا لکھا اور کھایا ماضی مطلق ہے دوسری قسم ہے ماضی قریب وہ فیل ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا نزدیک کی گزرے ہوئے زمانے میں معلوم ہو جیسے ندیم آیا ہے فرا نے کھانا کھایا ہے فیصل نے سبق پڑھا ہے ان مثالوں میں آیا ہے کھایا ہے پڑھا ہے ماضی قریب ہے فیل ماضی کی تیسری قسم ہے ماضی بہید وہ فیل جو دوسر کے گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو اسے ماضی بہید کہا جاتا ہے جیسے کہ اس کی مثالیں ہیں سلمہ نے خط لکھا تھا عرفان نے سبق پڑھا تھا سیما سیب لائی تھی اسلم سویا تھا شاہدہ نے کھانا پکایا تھا انیلہ کرسی پر بیٹھی تھی ان مثالوں میں لکھا تھا پڑھا تھا لائی تھی سویا تھا پکایا تھا اور بیٹھی تھی ماضی بہید ہیں ماضی بہید میں تور کے زمانے کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور ماضی قریب میں قریب کے زمانے میں عزیز طلبہ اس مثال کو اگر ہم ماضی بہید میں بولیں تو سلمہ نے خط لکھا تھا آئے گا اور یہی اگر ماضی قریب میں بولیں تو سلمہ نے خط لکھا ہے دونوں میں فرق تھا اور ہے کا ہے ماضی استمراری چوتھی قسم ہے ماضی استمراری وہ فیل ہے جو کسی کام کے بار بار ہونے یا جاری رہنے کو ظاہر کرے اسے ماضی استمراری کہتے ہیں اس کے مثالیں ہیں ادیل صبح صویرے اٹھتا تھا ارم کھانا کھا رہی تھی ہم ہر روز سیر کو چایا کرتے تھے علی پڑھتا تھا نجمہ لکھتی تھی اسکر کھاتا تھا ان مثالوں میں اٹھتا تھا کھا رہی تھی چایا کرتے تھے پڑھتا تھا لکھتی تھی کھاتا تھا ماضی استمراری ہے فیل ماضی کی پانچویں قسم ہے ماضی شکیہ ماضی شکیہ وہ فیل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے وے زمانے میں شک کے ساتھ پایا جائے جیسے نمان نے خط لکھا ہوگا عائشہ نے سبق پڑھا ہوگا علی شام کو آیا ہوگا وغیرہ ان مثالوں میں لکھا ہوگا پڑھا ہوگا آیا ہوگا ماضی شکیہ ہیں ماضی شرطی یا تمانائی ایسا فیل جس میں کسی کام کی کرنے یا ہونے میں گزرے وے زمانے میں کوئی تمانائی یا شرط پائی جائے اسے ماضی تمانائی یا شرطی کہتے ہیں اس کے مثالیں ہیں کاش مو سچ بولتا کاش مو کامیاب ہو جاتا اگر اینا کراچی آتی تو چوریا گھر دیکھتی کاش تم سبق پڑھتے اگر انیلہ خط لکھتی معلومیں بولتا کامیاب ہو جاتا دیکھتی پڑھتے لکھتی ماضی شرطی یا تمانائی ہے عزیز طلبہ آپ لیکچر سننے کی پاس سبق کی بلونت کانی کریں اور نشانے حیدر سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں فیل ماضی کی تعریف اور اس کی اقسام تحریر کریں